صحابہ ستارے ہدایت کے تارے یقیناً صحابہ ہے جنت میں سارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی شنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت کے مختلف واقعات اس سلسلے میں شامل کرنے کی سعادت پاتے ہیں ابتداء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب بہم ملے اور مصافحہ کریں ہاتھ ملائیں ارشاد فرمایا اور نبی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ مندین چینل کے ناظرین یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی صحابہ عظمت والے ہیں رفعت والے ہیں اللہ تبارک وآلہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا اور حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے لیکن ان بھلائی اور حسنہ کا وعدہ جن سے کیا گیا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان ان میں بھی بعض وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک وآلہ نے دیگر بعض صحابہ اکرام سے ممتاز بنایا ہے انہی ممتاز عظمت والے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ایک صحابی رسول کا آج ذکر خیر کرنا ہے اور یہ اشرہ مبشرا جی ہاں وہ دس صحابہ اکرام علیہ مردوان جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی ایک وقت میں ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دس صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی ان دس اشرہ مبشرا میں سے ایک صحابی رسول کا ذکر خیر کرنا ہے بڑی عظمت والے صحابی ہیں یوں بھی عظمت والے ہیں کہ اشرہ مبشرا میں سے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل و کمالات ہیں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوپی زاد حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں حضرت سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ کی رشتہ داری ہے خرابت داری ہے حضرت خدیجت القبرہ کے آپ بھتیجے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں ایسی عظمتیں اتنی رشتہ داریاں اور پھر ساتھ اشرہ مبشرا میں سے ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے یہ وہ صحابی رسول ہے اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنی دعاؤں سے نوازا اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارکی نے عطا فرمائی یہ وہ صحابی رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ اور جو اللہ تعالی نے انہیں حسن و جمال عطا فرمایا تھا جو عظمتیں اور جو رفعتیں اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی تھی جو آپ کی سیرت کے اندر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنا حواری ارشاد فرمایا اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عظمتوں کو بیان فرمایا وہ صحابی رسول جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اور اصحاب میں بھی ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے جنہوں نے سب سے پہلے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار کو اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا تھا انہیں دعاوں سے بھی نوازا انہیں بھی اور ان کی تلوار کو بھی دعائیں اتا فرمائی نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے اور اس پر ایک اور بشارت بھی ارشاد فرمائی انشاءاللہ اور رحمان اس کو بھی شامل کرتے ہیں کون ہے یہ صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی بڑے پیارے صحابی اور ایسے جانسار ایسے جانسار اسلام کے لیے جو آپ نے قربانیاں دیں جو مشکتیں مسائب آلام جو برداشت کیے وہ الہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرام جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جو آپ کا چچا تھا نا اس نے آپ پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کی وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ظلم کروں گا ان پر زیادتی کروں گا تکلیفیں دوں گا ماروں گا تو یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کی ذات سے والہانہ محبت ہے وہ بھلا دنیا کی تکلیفوں کو کیا ہمیت دیا کرتے ہیں حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا چچا کیا کرتا تھا اس نے رسی سے باندھا اور معاذ اللہ آپ کو ٹاٹ کے اندر میں وہ لپیٹ دیا اور پھر لٹکا دیا اور ایک جانب سے اس نے دھون دینا شروع کیا تاکہ دم گھوٹے تکلیف ہو باندھیا گیا حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کہنے لگا کہ اسلام کو چھوڑ دو اگر ان تکلیفوں سے نجات پانا چاہتے ہو اور پھر آپ کو دھون دینا شروع کیا اللہ اکبر حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سبر کیا اور جب وہ آپ کو کہتا کہ اسلام کو چھوڑ دو تو حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہر بار یہی جواب دیتے فرماتے لا اکفروا ابدا لا اکفروا ابدا ارشاد فرماتے میں ہرگز کفر کو اختیار نہیں کروں گا لا اکفروا ابدا میں کبھی کبھی ہرگز کفر کو تسلیم نہیں کروں گا کفر کو اختیار نہیں کروں گا جب اس نے آپ پر اپنے ظلم ستم زیادتی اس کی انتہا کر دی جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا لیکن نتیجہ کیا نکلا اللہ اکبر حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جبل استقامت بن کر آپ اس کے ظلم زیادتی کو برداشت کرتے رہے بالآخر باطل جو تھا اسے مٹنا تھا اسے جھکنا تھا اس نے آپ کی استقامت آپ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معبت تھی اس کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک دیا اور آپ کو چھوڑ دیا حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا ایک دن مکہ پاک کے اندر ایک وادی میں آپ تشریف فرماتے تو آرام فرماتے آپ کو ایک خبر ملی خبر کیا تھی خبر یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کفار مکہ نے شہید کر دیا اللہ اکبر ایسی غم والی خبر حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تہیہ کیا آپ نے وہ یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اللہ کی پیرے محبوب صلی اللہ تعالی عنہ ہی جب دنیا میں نہ رہے تو اب میرے رہنے کا کیا فائدہ آپ نے اختہ ارادہ کر لیا کہ اب مجھے کفار مکہ میں سے جو ملے گا میں اسے قتل کر دوں گا اسے ختم کر دوں گا کہ اس نے میرے نبی علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے یہ خبر یہ افواب تک پہنچی تو آپ کی کیفیت یہ ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ شریف والوں کی طرف اہل مکہ کی طرف دوڑ پڑے آپ اس وقت جو ہے وہ اپنے لباس کی بھی آپ کو پرواہ نہ تھی کہ وہ کس حال میں ہے کس انداز میں ہے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جب دوڑے اس طرف اور ہاتھ میں تلوار ہے دیکھا کچھ دور گئے دیکھا سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لہا رہے ہیں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو جان میں جان آ گئی ایک دم سے وہ جو پہلے والی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اس حالت اس کیفیت کا سبب کہ یہ والہنہ انداز میں ہاتھ میں تلوار ہے دوڑے چلے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے کہاں جا رہے ہو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مجھے تو اس اس طرح خبر ملی اور میں نے پھر یہ تحیہ کیا اور میں یوں نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کیا کرنے والے تھے تم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب بغیر کسی امتیاز کے اہل مکہ کو تہتیغ کر دوں گا نحست و نعبود کر دوں گا ختم کر دوں گا خون کی ندیہ بہا دوں گا اللہ ادبر کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا ان کا جذبہ ان کی جو کیفیت تھی اسے دیکھ کر اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر عطا فرمائی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں دعاوں سے نوازا ان کے اس جذبے پر بلکہ نبی نبی پاک علیہ وسلم نے ان کی تلوار کے لئے بھی دعا فرمائی اللہ ادبر مدنی چینل کے ناظرین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت سب سے بڑھ کر پیار اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنا یہ صحابہ اکرام علیہ وردوان کا مبارک انداز ہے اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور علیہ السلام پر جانی ساری کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی والہانہ محبت تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مختلف نعمتوں سے نوازہ تھا جسم مبارک حلیہ مبارک جو تھا آپ کا اللہ اکبر نیلی آنکھیں تھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جھکے ہوئے کندے تھے گھنے بال تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور طویل قامت تھے آپ جب سواری پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پر لگ جاتے تھے ایسے دراز کرتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مبارک بال تھے نا زلفے رکھی ہوئی تھی شانوں کو آپ کے کندوں کو چھوٹی تھی وہ اور ایسا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا آخر عمر تک حضرت سیدنا الزبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال سے فائد نہیں ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور پھر جہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوپی جہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک انتہائی بہادر خاتون تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپی جان حضرت سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو بہادری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے جانی ساری کا جو جذبہ تھا اس کا ایک سبب آپ کی والدہ بھی تھی حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے جو اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تلوار اٹھائی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کی حمایت کے لئے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے آپ رضی اللہ عنہ ہوئی ہیں اور پھر ہوا کیا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں عجر اور بشارت ارشاد فرمائی کیا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے جذبہ سرفروشی پر ایک تو چادر تا فرمائی دوسرا حضرت سید جبرائیل امین علیہ السلام پیغام لے کر آئے ان کے لیے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلام بھیجا ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے اور ارشاد فرمایا کہ زبیر کو ہماری جانب سے سلامتی کی خوشخبری عطا کر دیں سلامتی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اور یہ خوشخبری بھی دے دیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عصد سے لے کر قیامت تک جو شخص بھی راہ خدا میں جہاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کے عجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کا عجر و ثواب بھی بغیر کمی کے اللہ تبارک و تعالی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمائے گا کیوں نبی پاک علیہ السلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے آپ رضی اللہ عنہ ہوئی تھے اللہ اکبر مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بات ہمیں اور بھی پتا چلتی ہے ایک تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جذبہ حضور علیہ السلام کے لئے آپ کے محبت بھرے جذبات یعنی آپ کے نزدیک آپ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کا ہے یعنی آپ اپنی جان فدا کرنے کے لئے تیار ہیں کہ حضور کے نام پر جان جاتی ہے جائے لیکن جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تھی آپ کا انداز آپ کا ارادہ ان لوگوں کے بارے میں کیا تھا ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ جو اچھا طریقہ اسلام کے اندر ایجاد کرتا ہے جو اسلام میں نیا طریقہ اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں آنے والوں کو جو اس طریقے پر عمل کرتے ہیں انہیں بھی عجر و ثوابتہ فرماتا ہے اور جس نے وہ کام شروع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی وہ عجر و ثوابتہ فرماتا ہے جو بعد میں لوگ عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی پتا چلا کہ وہ بعض کام کہ جو شریعت نے جن سے منع نہیں کیا تھا لیکن وہ خیر اور بھلائی پر مبنی تھے ایسے کام جن نیک لوگوں نے شروع کیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عجر و ثوابتہ فرمائے گا اس لیے جو برا طریقہ ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر کے چلے جائے دنیا سے ہماری وجہ سے کوئی شخص کچھ لوگ کچھ افراد ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی وہ جاری رہے اور اسے شروع کرنے والا ہم میں سے کوئی شخص ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر ان لوگوں کو بھی گناہ ملے گا اور جس شخص نے اس کام کی ابتدا کی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب بنے گا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے متعلق ارشاد فرمایا فرمایا آپ دنیا میں جتنے قتل کیے جائیں گے چونکہ سب سے پہلے اسی نے کیا تھا فرمایا آپ جتنے قتل کیے جائیں گے ان قتل کرنے والوں کو گناہ تو ہوگا ہی لیکن قابیل کو بھی ان سب کا گناہ ملے گا کیونکہ یہ برا کام یہ ایجاد کرنے والا تھا اس لیے ہماری وجہ سے کوئی برا کام معاشرے کے اندر رائج نہ ہو بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں ہم خیر کے کام شروع کرنے والے بنے خیر کی طرف بلانے والے بنے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو جان اللہ تعالیٰ نے اور دیگر شرف عطا فرمایا تھے وہیں ایک شرف یہ بھی عطا کیا ہے ایک تو سابقین اولین میں سے ہیں دوسرا آپ رضی اللہ عنہ نے راہ خدا میں دو بار ہجرت کی ہے اللہ عبر دو مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف پایا ہے آپ رضی اللہ عنہ شجاہت و بہادری بے مثال اور راہ خدا کے اندر سفر کرنا گھر بار کو چھوڑ دینا یہ بھی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا ایک امتیازی وصف تھا حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آپ کا مبارک انداز کیسا تھا غزوہ بدر میں آپ شریک ہوئے غزوہ بدر میں جب آپ شریک ہوئے تو آپ کا ایک انداز تھا کیا تھا پیلے رنگ کا امامہ شریف آپ نے باندھا ہوا تھا اور اس کا شملہ اپنے موں پر ڈالا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا یہ پیلے رنگ کا امامہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اس دن جو فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے انہوں نے بھی پیلے رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بعد میں بیان فرمایا تو یوں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مبارک انداز یہ تھا کہ جس کی پیروی یوں کہلے کہ جس کی مطابعت فرشتوں نے بھی کر رکھی تھی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ اہد میں شریف ہوئے غزوہ اہد میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے جب شریک ہوئے تو ایک موقع ایسا آیا کفار نے بڑھ چڑھ کر ایک کافر حملہ کرنے لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وہ بڑھنے لگا اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو ملاحظہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے غزبہ اہد میں جو بہت بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہا تھا اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمائے اس کو ٹھکانے لگاؤ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ انتہائی پھرتی کے ساتھ چستی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب بڑھے زبردست مارکہ ہوا لڑتے لڑتے دونوں زمین پر گر گئے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے بالآخر سے واصل جہنم کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب واپس آئے نا پلٹ کر تو اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا اور اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بے مثال شجاعت پر اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسا دیا اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا فرمایا میرے چچا اور میرے مامو سب تم پر فدا ہو اللہ اکبر حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کیسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زبیر تم پر مجھ محمد کے چچا اور مامو تجھ پر فدا ہو اللہ اکبر کیسی محبت کا انداز ہے حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ان کے مطالق فرمایا فرمایا میرے چچا اور مامو تم پر فدا اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ہواری یعنی وفادار دوست ہوتا ہے جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کی ہواری تھے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ہواری ہوتا ہے اور زبیر میرے ہواری اور میرے پھپھی کے بیٹے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک بار یہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک یاسر نامی پہلوان کو قتل کیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال محبت کرتے ہوئے شفقت کا انداز اپناتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کے انہیں گلے سے لگا لیا اور اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا یہ حضرت سیدنا زبیر بن عبام رضی اللہ عنہ ان کی شجاعت بہدری ایسی کہ حضرت سیدنا علی المرتضاء شعر خدا کررم اللہ تعالی وجہو الکریم جن کی بہادری کا اعتراف فرمائے جی ہاں سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہو الکریم سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا کہ ایب الحسن لوگوں میں سب سے زیادہ بہدر کون ہے تو سیدہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الكریم نے فرمایا فرمایا کہ حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سب سے بہادر ہے حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جہاں شجاع بہادر اور کریم الناس شخص تھے اللہ اکبر لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور اسی طرح راہ خدا کے اندر صدقہ کرنا خیرات کرنا یہ بھی آپ کے امتیازی اصحاف میں سے ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی ان اصحاف کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے راہ خدا کے اندر صدقہ کرنا خیرات کرنا دینا تمام صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہی مختلف انداز تھے سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار غلام تھے جو آپ کو زمین کی پیداوار اور فدیہ دیا کرتے تھے لیکن آپ ان میں سے ایک درہم بھی ایک سکہ بھی اپنے گھر لے کر نہیں جاتے تھے بلکہ سارے کا سارا مال راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کر دیا کرتے تھے اللہ اکبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کامیاب تاجر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی نے کامیاب تاجر ہونے کا راز پوچھا کہ آپ ایک انتہائی کامیاب تاجر ہیں وجہ کیا ہے اس کامیابی کی مدین چینل کے ناظرین غور سے سماعت فرمائیے بالخصوص وہ افراد جو تجارت کے شعبے سے وابستہ ہیں حضرت سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کامیاب ہونے کا جو نسخہ جو طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا تھا ارشاد فرمایا میں نے کبھی بغیر دیکھے کوئی چیز نہیں خریبی بن دیکھے سودا نہیں کیا اور ارشاد فرمایا کبھی کم منافع کو رد نہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ جیسے چاہے برکت سے نواز دیتا ہے بعض اوقات ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز پر نفع مل رہا ہوتا ہے لیکن جو نفع ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا ہوتا اور اس مطلوبہ نفع نہ ملنے کی وجہ سے گہاک کو واپس بھیج دیں گے سودا ترک کر دیں گے اور پھر بعض اوقات وہ جو مل رہا ہوتا ہے نفع اس سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے اور بن دیکھے سودا کر لینا کوئی چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے اس کو خرید لینا یہ بھی بعض اوقات خرابیوں کا باعث بھی بنتا ہے اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ بتایا وہ یہ تھا فرماتے ہیں کہ بغیر دیکھے کبھی کوئی چیز نہیں خریدتا اور کم نفع کو بھی نظر انداز نہیں کرتا رد نہیں کرتا بلکہ کم نفع مل رہا ہوتا تب بھی دے دیتا ہوں مدین چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو فالو کریں ان پر عمل کریں انشاءاللہ ورحمن زندگی آسان ہوگی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ جمل سے واپس تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص تھا ابن جرموز اس نے آپ کا تعاقم کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا یہ جمعیرات کا دن تھا اور گیارہ جماعت الاخرہ چھتیس سنے ہجری میں یہ جنگ جمل ہوئی تھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جب سیدنا علی المرتضی کے پاس جانے لگا اور آپ کی بارگاہ میں حاضری کہ اس نے اجازت چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی خبر سنا دو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مزار جو ہے وہ عراق کی سرزمین میں واقع ہے اور اس علاقے کو مدینہ الزبیر زبیر کا شہر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ اللہ کریم حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات کی توفیق مرحمت فرمائے اسلام کی خاطر قربانیہ دینے کا اللہ کریم ہمیں جذبہ نصیب فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم